ایلو دوستو کیسے ہو آپ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ انڈیا میں لانچ ہونے والا ہے اوپو رینوٹ ٹویل پرو فائب جی کیا ہے اس کے سپیسیفیکشن کیسی اس کی بیٹری کیسا دیا ہو اس میں چارجر کیسا رہے گا اس کا کیمرہ اور کیسی رہے گی اس کی پرپورمس اور کیا رہے گا اس کا پرائس یہ پون آپ کو بائک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں اپنا سجیشن بھی آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دوں گا تو سب سے پہنے بات کر لیتے ہیں اس پون میں بیٹری کے بارے میں تو اس میں پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری دی گئی ہے ایٹی وارٹ کے چارجر کے ساتھ تو چارجنگ یار اس ریٹ میں آپ کو ہنڈرڈ وارٹ تک کے چارجر دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن اس پون میں آپ کو ایٹی وارٹ کا چارجر دیکھنے کو ملے گا جو کہ تھوڑا سا کم رہے گا لیکن پھر بھی جو ہے بیٹر ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تو ون ایٹی تھری گرام کا بیٹ ہونے والا ہے آپ کو جو ہے پکڑنے میں پون ہے بھی نہیں لگنے دوستو بات کریں ڈیزائن کے بارے میں تو کافی اچھا ڈیزائن جو ہے اوپو رینو ٹوائل پرو پائیپ جی کا جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے والا ہے کیونکہ اوپو ہو ریل نہیں ہو ون پلس ہو ان پون کو آف لائن مارکٹ میں بھی ان کے کچھ برین جاتے ہیں تو یہ پون آف لائن مارکٹ میں ٹارگٹ سپیشل ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کی ڈیزائن کے ڈیزائن دیکھ کے لوگ جو ہے بائی کریں سپیشل ہی بات کریں اوپو کی اور ویبو کی تو یہ آف لائن مارکٹ میں بیچے جاتے ہیں پون تو ان کا جو فوکس کیا جاتا ہے وہ ان کے ڈیزائن کے اوپر کیا جاتا ہے کہ جو ہے پبلک جائے اور ان کو جو ہے کس ڈیزائن دیکھ کے ان کو بائی کریں دوستو اگر بات کریں ڈسپلے کے بارے میں تو سکس پوائنٹ سیون انچ کی فل ایچڈی کروڈ ایمولیٹ ڈسپلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی 120 ہرٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ تو ڈسپلے آپ کو اچھی ملنے والی ہے ڈسپلے میں آپ کو کسی بھی طرح کی دکت نہیں ہونے والی کونٹینٹ ووچنگ کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ کافی اچھا ہونے والا ہے چن اور بیزل بھی آپ کو اس میں اچھے دیکھنے کو ملیں گے زیادہ نہیں ہوں گے تو کونٹینٹ ووچنگ میں آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا دکت نہیں ہونے والی ہے اوپو رینو ٹویل پرو فائیو جی میں دوستو اگر بات کریں برائٹنس کے بارے میں تو 1200 نٹس کی برائٹنس آپ کو اس فون میں دیکھنے کو ملے گی جو کی سلائٹلی اس پرائز پہ جو فون لانچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ سے تھوڑی سی کم ہے اگر یہ 2000 نٹس کی برائٹنس ہوتی تو شاید اچھی ہوتی لیکن ٹھیک ہے لیکن آپ کو آؤٹڈور میں تو کسی بھی طرح کی دکت نہیں ہوگی لیکن آؤٹڈور میں بھی آپ کو کسی بھی طرح کی دکت جو اس فون میں نہیں ہونے والی ہے دوستو بات کریں یہ پونڈ انڈرویٹ 14 کے ساتھ لانچ ہوگا کنفرم نہیں ہے لیکن شاید اس کو 2 پلس 3 یا 3 پلس 4 ایر کے انڈرویٹ اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دونوں ہی بات میں ہو ہے کہ شاید یہ یا شاید وہ اس میں جو ہے اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن امید ہے اس پرائز کے ساتھ سے 3 پلس 4 ایر کے انڈرویٹ اپ ڈیٹ اس فون میں دیکھنے کو مل جائیں گے UFS 3.1 کا سٹوریج اس فون میں جو ہے دیکھنے کو ملے گا جو کے حساب سے اس پرائز کے حساب سے کافی کام ہے ابھی فون ابھی لانچ ہو رہا ہے وہ ان سبھی میں UFS 4.0 کا سٹوریج جو ہے دیکھنے کو ملنا ہے لیکن اس فون میں 3.1 کا سٹوریج دیکھنے کو ملے گا تو شاید ان کو 4.0 دینا چاہیے جس پرائز پر یہ فون جو ہے لانچ کر رہا ہے تو سٹوریج کے معاملے میں تھوڑ ہی سی یہ کٹوٹی جو ہے اس فون میں کی گئی ہے UFS 4.0 کا سٹوریج دینا چاہیے تھا بات کریں پرفارمنس کی تو ڈائمن سٹی سیونٹی تھری ہنڈرڈ کا پروسیسر اس فون میں دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ اس پرائز کے حساب سے یہ پروسیسر جو ہے زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن پروسیسر اچھا ہے اس میں ہیٹنگ ایشو دیکھنے کو نہیں ملتے لی ٹاسک آپ کا اچھے سی یہ فون کرا دے گا کیجوال گیمنگ اس فون میں آپ جو ہے کر سکتے ہیں اگر اس فون کے پرائز کی بات کریں تو 35 to 40 کے آس پاس یہ فون جو ہے لانچ ہو سکتا ہے تو اس حساب سے اس پرائز میں ہمیں جو ہے سناپ ڈیکن ایٹ ایس جین تھری بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کی پروفارمنس اس سے کافی زیادہ اچھی ہے کیونکہ 25,000 کے آس پاس کا جو ہے پروسیسر ہے جو اس فونوں میں آتا ہے 25,000 کے تو اس فون میں تھوڑا سا جو ہے مہنگا ہے تو اس حساب سے پروفارمنس میں بھی تھوڑی سی کمی کی گئی ہے اس فون میں تو اگر آپ ڈیسنٹ پروفارمنس چاہتے ہیں تو شاید آپ کے لیے ٹھیک رہے گا لیکن اگر آپ ہیوی پروفارمنس کو پرائیٹی دیتے ہیں تو پھر یہ فون آپ کے لیے نہیں رہے گا تو پھر آپ کو ادھر آپشن کی طرف جو ہے جانا پڑے گا تو اگر پروفارمنس کی اوپر نمبر دیے جائے پروفارمنس کی اوپر بات کی جائے تو ایبریج پروفارمنس آپ کو اس فون میں دیکھنے کو مل جائے گی تو ایڈرش پرپوائنس اس میں رہے گی دوستو بات کریں کیمرہ کے بارے میں تو مین کیمرہ آپ کو ملے ملنے والا ہے 50 میگا پکسل کا 8 میگا پکسل کا الٹرابائٹ اور 50 میگا پکسل کا ٹیلی پوٹو لینس اس فون میں دیکھنے کو ملے گا تو فوٹو گیاڈ کافی اچھے والی ہے ٹیلی پوٹو لینس ہونے کی وجہ سے آپ زوم بھی کر پائیں گے تو آپ کو ڈیزیٹل زوم جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا اور الٹرابائٹ کیمرے سے ایک ڈیزیٹل طرح کی فوٹو کی اس فون میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر بات کریں سیلپی کے بارے میں تو 50 میگا پکسل کی سیلپی اوپو رینو ٹوائل پرو 5G میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی 50 میگا پکسل کافی اچھا کیمرہ جو ہے دیا ہوا ہے تو سیلپی آپ اچھی اس فون سے کی سکتے ہیں دوستو بات کریں ویڈیو ریکارڈنگ کی تو مین کیمرے سے 4K 30FPS تک کی آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو ریکارڈنگ میں آپ 4K کا سپورٹ دیا ہے ان فیکٹ آپ کو پرنٹ میں بھی 4K 30FPS تک کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو بیک میں بھی اور پرنٹ میں بھی آپ کو 4K 30FPS تک کا سپورٹ جو اس فون میں دیکھنے کو مل جائے گا دوستو بات کریں ویڈیو ریکارڈ کی تو یہ پون 2 ویڈیو ریکارڈ میں لانچ ہوگا 12 پلس 256GB 12 پلس 512GB 2 ویڈیو ریکارڈ میں لانچ ہوگا تو آپ جس ویڈیو ریکارڈ کو پسند کریں وہ ویڈیو ریکارڈ آپ کو مل جائے گا 12GB کی ریم بھی اس فون میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی دوستو بات کریں تو کیا ہی پون آپ کو بائے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ اوپو برینڈ کے ساتھ کمپٹیبل ہیں آپ کو ہی بھی پرفارمنس نہیں چاہیے تو یہ فون آپ بائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر اچھی پرفارمنس چاہیے تو ادھر اوپشنز ہی ہیں جس میں 8S Gen 3 کا پروسسر دیکھنے کو ملتا ہے وہ کافی اچھا جو ہے پروسسر ہے اور اگر آپ کیمراز فون کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بھی بھی وہ کے اور اوپشن ہمیں برینڈ میں ملتے ہیں تو آپ ان فون کی طرف بھی جا سکتے ہیں جن کے کیمرے اس سے تھوڑے سے بہتر ہیں ویڈیو کیسی لگی یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی